پاکستان کی تحریک کے جو بانی لوگ تھے وہ پاکستان کی تاریخ کے بلکل افردائی سالوں میں دنیا سے رخصت ہوئی اور ملک کی باگ دور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو کسی نظریہ کے تحت نہیں کسی مقصد کے تحت نہیں بلکہ مہد سیاست کے لیے ملک کی باگ دور سمالنا چاہتے تھے اللہ ماشاءاللہ لہذا جس نہج پر ملک کو قائم ہونا تھا اس نہج پر قائم ہونے کے بجائے وہ ایک دوسر رخ پر چل پڑا وہ رخ کیا تھا وہ رخ یہ کہ جو کچھ ہم نے انگریز کی غلامی میں سیکھا تھا اسی کو ہم پاکستان کے اندر رائز کرتے ہیں پوری پوری نقل پوری پوری کوپی اس انگریزی نظام کی ہم نے یہاں پر اتیار کرتے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے مغرب کو آئیڈیل بنا لیا کہ بیس کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ فیشنیبل ہوگی وہ ہمارے لیے فائدہ من ہوگی اور اسی کو ہمیں تیار کر کر کے کر کر کے اس مقام تک پہنچ گیا جیسے آج جس میں ہم آج ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کتنے وسائل عطا فرمائے یہاں دریہ ہمارے پاس سمندر ہمارے پاس پہاڑ ہمارے پاس مادنیات ہمارے پاس کونسی پدرتی دولت ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو لیکن اس کے باوجود ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ جیل سہپل بلوک جو بہترین دنیا کی جھیل ہے خوبصورت ترین مقام ہے وہ اس تک پہنچنے کا آٹھ میلڈ کا راستہ ہم اس کو پکر نہیں کر سکتے انگریز جہاں پر جہاں تک ریلوے لائن ڈال گیا تھا بہی تک ریلوے لائن پڑے ہوئی ہے اگر ایک ٹریک تھا تو ایک ہی ٹریک ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ویسٹ کی اداروں کے ماتحت ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ہم گلام ہیں اسی آئی ایم ایف کی گلامی نے آج یہاں تک نوبت پہنچائی ہے کہ ہمارا بچہ لاکھوں روپے کا مغروض پیدا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں سے ہوئی ہے جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے جہاں سے ہم گمراہی کے راستے پر پڑ گئے ہیں وہ جڑ یہ ہے کہ آپ نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کو آپ نے فراموش کر دیا ہم نے فراموش کر دیا اور ہم نے مغرب کو ویسٹ کو اپنی ہر چیز کے لیے آئیڈیل بنا لیا اور اسی کے مطابق ہم چلتے چلے جا رہے ہیں قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر تم سہود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو قرآن نے یہ الفاظ کسی گناہ کے لیے نہیں کہے زنا کے لیے نہیں کہے شراب کے لیے نہیں کہے سور کھانے کے لیے نہیں کہے چوری کے لیے نہیں کہے ڈاکے کے لیے نہیں کہے لیکن سور کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو تو اب یہ بتائیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہیں تو کیسے ہم راہ راست پر آسکتے ہیں کیسے ہم فلاح حاصل کرتے ہیں کیسے ہم خوشحانی حاصل کرتے ہیں اور جتنی مرتبہ اس سود کی لانت کو دنیا سے ختم ملک سے ختم کرنے کے لیے آوازیں اٹھتیں فیصلے ہوئے قراردادیں پاس ہوئیں لیکن وہ مغرب کی جو غلامی ذہن پر بیٹھی ہوئی ہے دماغ پر سوار ہے اس کی وجہ سے ہم اس منزل کی طرف قدم جتنے بڑھانے چاہیئے تھے وہ نہیں بڑھانے میں بہت ممنون ہوں فیلیڈیشن آف اسلامی فیلیڈیشن آف چیمبرز آف کومرز کا کہ انہوں نے دوہزار بائیس میں ہماری درخواست پر اتنا بڑا اجتماع کیا ایک بڑی کانفرنس وہ رکد ہوئی تمام مقاتب فکر کے علماء اس میں شدیت ہوئے سیاسی قیادت انہوں سے نہیں ہوئی وزیر خلانہ اس میں موجود تھے اور اس کے اندر ایک بات تہہ کی گئی لیکن جسا حضرت چرمین صاحب نے فرمایا کہ ایک کمیٹی بھی اس کا بنائی گئی تھی اور وہ کمیٹی اب بھی قائم ہے سرکاری سطح پر اب بھی قائم ہے سٹیرنگ کمیٹی لیکن افسوس ہے کہ وہ تاکتل کا شکار اور فیلیشن کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں ہے سکتل کا شکار سکتل کا شکار چھین گئی سکتل کا شکار سکتل مجید سکتل کوئی نمائندگی سکتل کا شکار